اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں تو اسی ویڈو کے اندر میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ ایف ایکس روائل اپلیکیشن ریل ہے یا نہیں کیا ہم اس سے اپنے پیسے نکال بھی دکھتے ہیں یا نہیں آتی اس ویڈو میں میں آپ دوستوں کو ایف ایکس روائل اپلیکیشن کے بارے میں ایٹو زی بتاؤں گا بس آپ دوستوں کو کرنا کیا اس ویڈو کو مکمل واش کرنا ہے چینل پر فاسٹ ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈو کو لائک بھی نہیں کیا تو جلدی سے ویڈو کو لائک بھی کریں تو سب سے پہلے ہم یہاں بار بات کریں گے کہ ایف ایکس روائل اپلیکیشن ہائے گیا بیسے کیلئے یہ ایک ارننگ اپلیکیشن ہے اس کے اندر آپ مطلب کی پیسے کما سکتے ہیں اس پر ارننگ اتنا ہے کہ آپ اس سے مطلب کی ایک کار بھی آسن کے ساتھ خرید کر سکتے ہیں اور ہاں اس سے جو ہے نا آپ مطلب کی ایک ہی دن میں ایک ہزار دس ہزار تک میل ڈالرز کما سکتے ہیں مگر ایک ہی یہاں پر پرویلم ہے کہ اس سے مطلب کی ویڈرہ کیس ہوگا آتیسی ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ آپ اس سے اپنے پیسے کیسے نکال سکتے ہیں اگر آپ بھی اس سے اپنے پیسے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ والا ویڈیو آپ مکمل دیکھیں تو دوست میں بات کیجئے ارنی کی تو یہ آپ مطلب کی تین طرح کے ارنی کر سکتے ہیں انوائٹ ٹریڈنگ اور ویڈیوز واش صحیح یہ پر انوائٹ پر آپ دوستوں کو جو پچاس سوری پانچ ہزار دوئے ڈالرز دی جاتے ہیں ایک انوائٹ پر اور اس کے علاو ایک ویڈیو واش کرنے کے بعد آپ دوستوں کو پانچ سو ڈالر دی جاتے ہیں یہاں پر پروو بھی آپ دوستوں کے سامنے اور اس کے لئے ٹریڈنگ کر کے بھی اچھے خاصی اینک کر سکتے ہیں صحیح ٹریڈ کرنا اتنا مشکل تو دوستوں اب ہم آتے ہیں اپنی میل ٹاپ کی طرف کہ اس سے ہم اپنے پیسے کیسے نکالیں نکالیں ہاں ٹو ویڈرم یعنی ثرام ایف ایکس روائل تو یہاں پر میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ آپ اس سے اپنے پیسے نہیں نکال سک کرتے ہیں یہ جو ہے نا مطلب کی سیکھنے کے لئے جن لوگوں کو پتہ نہیں کہ ٹریڈنگ کس طرح سے ہوتا ہے اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں اکٹیف ایکس پر ڈیپوزٹ کرتے ہیں دس ٹالروں کے پیسے لوٹ جاتے ہیں تو وہ آ کر اس مطلب کی اس اپ کو یوز کریں صحیح ہے اس پر پہلے مطلب کی ٹریننگ کریں بعد بھی اکٹیف ایکس پر ڈیپوزٹ کر کے ارنی کریں تو اگر آپ موبیل پر گائر پیسے کمنا چاہتے ہیں تو ڈرسکرپشن پر میں نے آپ دوستوں کو ا ایک ویڈیو کا لنک دیا جل دی جائیں وہ والا ویڈیو دیکھیں بعد میں چلتا ہوں اور میں کہوں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ